ایک اور اہم خبر آپ کو دیں مذاکرات کامیاب گوادر کو حد و تحریک کا دھرنا ختم کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے مولانا ہدایت الرحمان نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا ہے پورے بلوچستان کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے یہ کہا وفاقی وزیر اسد عمر کی جانب سے اور انہوں نے کہا کہ ہم صرف اعلانات نہیں عملی اقتامات کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں واضح بہتری نظر آئے گی وفاقی وزیر کے جانب سے یقین دہانی کروائی گئی جس کے بعد دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا اس حوال سے بات کرنے گے رفان سید بیورٹ شریف کوئیٹا سے رفان کہے گا کیا معاملہ تیپ آئے ہیں کیا مذاکرات ہوئے آجیب کل اکتیس روز سے جاری گوادر میں جو دھرنا تھا مولانا حدیت الرحمان کی قیادت میں جس میں گوادر کے مائی گیر شامل تھے خواتین بچے بوڑے اور یہ اکتیس روز سے دھرنا دیئے ہوئے تھے اور بالاخر آج وزیراعلا بلوشتان میر عبدالقدس بزینجو اور چیف سیکرٹی بلوشتان وہ بھی موجود تھے وہاں پہ اسی طرح وفاقی نمائندے اسد عمر اور زبیدہ جلال بھی آج گوادر میں موجود تھے اور دھرنے کے جو شرکہ ہے اور دھرنے کے جو قائد ہے مولانا حدیت الرحمان ان کے ساتھ بازابتہ مذاکرات ہوئے کل سے مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا اور بالاخر آج مذاکرات کامیاب ہو گئے حکومت اور دھرنے کے شرکہ کے درمیان ایک تحریر معاہدہ بھی تشکیل دیا گیا ہے جس پر دونوں فریقین کے دستخط موجود ہیں جس میں مین جو مسئلہ تھا غیر قانونی جو ٹرالر کے ذریعے جو فشن کا جو عمل تھا اس کی روک تھام کے لیے دھرنے کے شرکہ کا مطالبہ تھا اس کو منظور کر لیا گیا ہے دھرنا خفل کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے بہت شکریہ ارفان آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے